بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اگر پلیس کسی جرم کے بعد تعاون نہیں کر رہی تو مندی جازیل تین طریقوں سے عدالت عداد رسی لی جا سکتی ہے تو اس کے بارے میں جاننی کے لیے چلتے ہیں اگلی سائٹ پر ناظرین اس ویڈیو میں ہم ضابطہ فوجداری کی تین دفعات کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے ان کے ذریعے ایف آئی آر دج کروئی جا سکتی ہے اگر پلیس تال مٹھول کر رہی ہو اور ایف آئی آر درج نہ کر رہی ہو ناظرین جتنی جلدی ایف آئی آر درج ہوگی مجرم اتنی جلدی ہی پکڑے جائیں گے اور اس کا فائدہ مزید ہوگا جب کیس چلتا ہے ٹرائل چلتا ہے تو تو وہ دفعات کون تھی ہیں جن کا میں ذکر کیا تو وہ اب یہاں پر آپ کو ان کا متسطہ تارو کرا دوں پھر اگلی سائٹ پر آپ کے ساتھ افصیل سے بات کریں گے یہ جی ٹونٹی ٹو ہے یعنی کہ پاورز انڈر سیکشن فرنٹی ٹو اے سی آر پی سی جسٹس آب پی ہے جس کو کہا جاتا ہے نمبر دو ہے پاورز انڈر سیکشن وام فیفٹی سکس تھری سب سیکشن تھری ہے اس کا سی آر پی سی یہ مجسٹریٹ کے ذریعے نمبر تھری ہے جی ڈریک کمپرین جس کو اس تغاثہ کہتے ہیں یہ سی آر پی سی کے انڈر سیکشن ٹو ہنڈرڈ جو ہے اس کے تحت جو ہے دھی جاتی ہے ڈریکٹ کمپرین ان کو ہم اگلی سائٹ پر تفصیل سے جانتے ہیں پاورز انڈر سیکشن ٹونٹی ٹو اے سی آر پی سی ان کی جسٹس آب پیس اگر پریس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تو جسٹس آب پیس کو درخواہ دی جا سکتی ہے اور جسٹس آب پیس پریس کو ہدایت جاری کر سکتی ہے کہ مقدمہ درج کرے نمبر دو پاورز انڈر سیکشن وان فیفٹی سیکس سب سیکشن تھری سی آر پی سی مجسٹریٹ کے ذریعے اگر پریس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تو علاقہ مجسٹریٹ کو درخواہ دی جا سکتی ہے اور علاقہ مجسٹریٹ پریس کو ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے سکتا ہے نمبر تری اگر پریس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد تعاون نہیں کر رہی اور ناکست تفتیش کر رہی ہے تو مدعی دریکٹ عدالت میں اس غاصہ دائر کر سکتا ہے اس غائصہ میں بقاعدہ ٹرائل ہوتا ہے اور ملزمان کو طلب کر کے مچل کا جات جمع کرانے کا حکم دیا جاتا ہے تو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ موسیقی